مدشالہ 1933 میں لکھی گئی تھی 1933 اور 1935 میں پہلی دفعہ اس کا پرکاشن ہوا پہلی بار بابو جی نے مدشالہ بنارہ سندگی انیورسٹی میں ایک قوی سمیلن ہوا تو وہاں سنائی تھی تقریباً 135 اس کے کشن ہیں پنگتیاں ہیں اور جب شروع کیا تو پھر لوگوں نے ان کو رکنے نہیں دیا پوری 135 پنگتیاں ان کو یاد تھی اور پوری 135 پنگتیاں انہوں نے ایک ہی سٹنگ میں ان کو گاہ کر کے سنائے تھا اس کے بعد کافی پرشلت ہو گئی مدشالہ اور آج بھی مجھے بڑا تاجب ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو کہ اس کو سننا چاہتے ہیں کچھ پنگتیاں اس کی سنائے دیتا ہوں بابو جی تو اسے گاہ کر کے سنائے کرتے تھے یہاں تو گانے لائک میں ہوں نہیں کہ مدیرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا مدیرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا کس پت سے جاؤں اسمن جس میں ہے وہ بھولا بھالا الگ الگ پت بتلاتے سب الگ الگ پت بتلاتے سب پر میں یہ بتلاتا ہوں کہ راہ پکڑ تو ایک چلا چل پا جائے گا مدشالہ ایک برس میں ایک بار ہی جلتی ہولی کی جوالہ اور ایک بار ہی لگتی بازی جلتے دیپوں کی مالہ دنیا والو کن تو کسی دن آ مدیرہ لے میں دیکھو کہ دن کو ہولی رات دیوالی روز بناتی مدشالہ مسلمان اور ہندو ہیں دو ایک مگر ان کا پیالہ ایک مگر ان کا مدیرہ لے ایک مگر ان کی حالہ دونوں رہتے ایک نہ جب تک مندر مسجد میں جاتے بیر بڑھاتے مندر مسجد میل کر آتی مدشالہ کہ میں کائست کلود بھاو میرے پرکھوں نے اتنا ڈھالا میں کائست کلود بھاو میرے پرکھوں نے اتنا ڈھالا کہ میرے تن کے لوہوں میں ہے پچھے پچھہ ہتر پرتشد حالہ اور پشتینی ادھکار مجھے ہے مدیرہ لے کے آنگن پر پشتینی ادھکار مجھے ہے مدیرہ لے کے آنگن پر میرے دادوں پردادوں کے ہاتھ بکی تھی مدشالہ پھر مرتی کے اوپر بھی انہوں نے لکھا تھا تھوڑی سی گمبیر ہیں وہ باتیں یم کے اوپر کہ یم آئے گا ساکھی لے کر خاتھ لیے کالی حالہ پی نہ ہوش میں پھر پائے گا سراوی سدھیے متوالہ یہ انتم بے ہوشی انتم ساکھی انتم پیالہ ہے پتھے کی پیار سے پینا اس کو پھر نہ ملے کی مدشالہ ہمارے یہاں جب مرتی ہوتی ہے تو بہت ساری قریائیں ہوتی ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ میرے ادھروں پر ہو انتم وستونا تلسی دل پیالہ تلسی میرے ہوت پہ مت رکھئے گا پیالہ رکھ دیجئے گا اور میری جبہ پر ہو انتم انتم وستونا گنگا جل حالہ گنگا جل کی جگہ حالہ رکھئے گا میرے شو کے پیچھے چلنے والو یاد اسے ہی رکھنا رام نام ہے ستی نہ کہنا کہنا سچی مدشالہ اور میرے شو پر وہ روئے ہو جس کے آنسو میں ہو حالہ میرے شو پر وہ روئے وہ جس کے آنسو میں حالہ آہ بھرے وہ جو ہو سربت مدیرہ پی کر مت والہ دے مجھ کو وہ کندھا جن کے پد مد ڈگ مگ ہوتے ہوں دے مجھ کو وہ کندھا جن کے پد مد ڈگ مگ ہوتے ہوں اور جلو سٹھور جہاں پر کبھی رہی ہو ایسے کرنا کی پینے والوں کو بلوا کر کھلوا دینا مد ڈشالہ شکریہ 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 شکریہ